لے جاتے تو ہاں پران کے الگ الگ ترجمہ ہوتے ہیں الگ الگ مفسرین نے الگ الگ ترجمہ کیے ترجمہ کرنے کے مخاصد ہے آہ اس ایک جیسے ہوتے مخاصد علاوہ ہوتے کوئی فقہ کے اتبار سے ترجمہ کرتا ہے کوئی واقعات کو بتانے کے لیے ترجمہ کرتا ہے ترجمہ 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 ہوتا ہے تو آپ اس اخصام کے اتبار سے دیکھیں چوئیس آف ورڈ بھی مفسر کرتا ہے تفصیل کیجئے کہ ایسی تفسیر پڑھے تفسیر بلماسور یا تفسیر بلنیوایہ تفسیر بلماسور یا تفسیر بلنیوایہ ان تفاصیر کو کہتے ہیں جو دلیل کے بغیر نہیں بان کہتے ہیں کس نے روایت کیا کہاں سے حوالا ملا جس کی سب سے بڑی مثال سب سے اچھی مثال عربی کے اعتبار سے تفسیر اتبری ہے ترجمہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں دوسری سب سے عالی اور بہترم مثال ہے تفسیر ابنی تفسیر سب کا اتفاق ہے کہ اردو میں کی گئی تفسیر جو عربی میں کی گئی وہ ایک دم آسان سب سے بہترم تفسیر جس کو اردو میں بھی کیا گیا تفسیر اب تبری تھوڑا سا علمی اعتبار سے اور اس کا لیول ہا ہے تو آپ بلکل اس کو پڑھیں انشاءاللہ اس میں کسی کو انشاءاللہ اعتبار اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا